اس ویڈیو میں نظم once upon a time کو پڑھا جائے گا تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہی ساتھ ساتھ پڑھئے once upon a time son they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes تو ایک شخص اپنے بیٹے سے مخاطب ہے اور اسے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ ہسا کرتے تھے دل کی گہرائیوں سے اور وہ ہسا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے یعنی جس سے یہ مراد ہے کہ وہ جب ہستے تھے تو ان کی آنکھوں سے بھی وہ خوشی جھلک رہی ہوتی تھی پتہ چلتا تھا کہ وہ واقعی خوش ہیں دکھاوا نہیں کر رہے but now they only laugh with their teeth لیکن اب وہ محض اپنے دانتوں سے ہی مسکراتے ہیں یا ہستے ہیں while their eyes block cold eyes search behind my shadow جبکہ ان کی آنکھیں جو کہ برف کی ٹکڑوں کی طرح سے سرد دکھائی دیتی ہیں وہ میرے پیچھے میرا جو سایا ہے اسے گویا دیکھ رہی ہوتی ہیں بلکہ سائے سے بھی پیچھے search behind my shadow یعنی میرا جو سایا ہے اس سے بھی پرے گویا وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کیا حیثیت ہے میرے پاس کیا کچھ ہے تو مجھ سے زیادہ انہیں ان باتوں کی فکر ہوتی ہے آگے پڑھتے ہیں there was a time indeed they used to shake hands with their hearts یعنی کہ ایک وہ وقت بھی تھا یقینا کہ جب وہ ہاتھ ملاتے تھے تو دل سے ملاتے تھے یعنی دلی خوشی ان کی اس میں شامل ہوتی تھی but that's gone son لیکن وہ وقت گزر گیا بیٹے جیسے کہ وہ نصیت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو now they shake hands without hearts اب وہ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو اس میں ان کی ان کے دل شامل نہیں ہوتی یعنی ان کی دل کی خوشی شامل نہیں ہوتی while their left hands search my empty pockets یعنی جیسے کہ سیدھے ہاتھ سے اگر وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو جو الٹا ہاتھ ہے ان کا اس وقت وہ میری جیب کو ٹٹول رہا ہوتا ہے خالی جیب کو یعنی اس میں کچھ نہ کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے یقینا اس کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کے پاس کیا کچھ ہے جس سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں تو ایک طرح سے یہ تنقید ہے مفاد پرستی کے اوپر یعنی لوگ جو ہیں آج کل محض دکھاوا کرتے ہیں صرف ان لوگوں سے وہ رکھ رکھاؤ یا آنا جانا رکھتے ہیں جن سے کہ ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے آگے پڑھتے ہیں feel at home come again they say and when I come again and feel at home once twice there will be no thrice for then I find doors shut on me یعنی یہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ایک طرح کا دعویٰ کرتے ہیں جب ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ایسا محسوس کیجئے جیسے آپ اپنے گھر پر ہی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے گا یہ سب جو وہ کہتے ہیں اور پھر جب میں جاتا ہوں وہاں ان کے پاس یا ان کے گھر دوبارہ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسا محسوس کروں جیسے میں اپنے گھر پر ہی ہوں ایک مرتبہ دوسری مرتبہ لیکن پھر تیسری مرتبہ کا موقع نہیں ملتا کیونکہ پھر اس کے بعد وہ اپنے دروازے جو ہے مجھ پر بند کر دیتے ہیں جیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض دکھاوا کر رہے تھے صرف جس طرح سے ہے کہ مروت میں آ کر شاید ایسا کہہ رہے تھے ان کا مطلب ایسا نہیں تھا تو ایک طرح سے یہاں تنقید ہے لوگوں کے اس رویے پر کہ جس کی تحت وہ دکھاوا کرتے ہیں بظاہر وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے میں نے بہت سی چیزیں اب سیکھ لی ہیں ان سب باتوں کا اثر لے کر جیسے کہ وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے سیکھ لیا ہے کس طرح سے بہت سے چہرے پہننے ہیں یعنی کہ بہت طرح کے آپ نے انداز اپنانے ہیں یا جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور آپ کا موڈ یا جو آپ کے تاثرات ہوتے ہیں وہ ایک طرح کی ہوتے ہیں اور پھر دوسری جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے آپ تبدیل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو جیسے کہ وہ یہاں تشبیح دے رہا ہے لائک ڈریسز جیسے کہ تبدیل کرتے ہیں آپ اپنے کپڑے آپ وہ ایک ایک کر کے مثال دے رہا ہے یہاں میٹیفر استعمال کیے گئے ہیں جو ہوم فیس ہے یعنی گھر پر آپ جو انداز اپناتے ہیں وہ بلکل مختلف ہے پھر اسی طرح سے آفیس فیس ہے آفیس دفتر میں آپ کا روئیہ مختلف ہوگا سٹریٹ فیس یعنی گلی میں بلکل الگ پھر اسی طرح سے ہوسٹ فیس یعنی جب آپ میزبان کے طور پر کسی سے ڈیل کر رہے ہوں گے تو پھر آپ نے ایک الگ روئیہ اپنایا ہوگا کوکٹیل فیس پھر اسی طرح ہی جیسے یہ ایک طرح کی پارٹی ہوتی ہے جسے کوکٹیل پارٹی کا نام دیا جاتا ہے اس میں جو ایک کوکٹیل استعمال کی جاتی ہے ایک طرح کا جو ڈرنک ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ نام دیا گیا ہے تو وہاں اس طرح کی پارٹیوں میں بھی ایک الگ ہی یعنی شخصیت آپ کی ہوگی یا آپ کو اپنانی پڑے گی یہ جو معاشرے کے اندر ایک طریقہ کار چل پڑا ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے وہ اپنا رویہ یا اپنا ردعمل رکھتے ہیں تو اب لوگوں کے ساتھ یعنی جب میل میں لاب کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے جیسے کہ ان کی جو مختلف طرح کی یعنی ایسی مسکرہات جو کہ مطابقت رکھتی ہو یا اس کے مطابق ہو جیسی بھی صورتحال ہو اس طرح کی مسکرہات تو ان کی ہوتی ہے لیکن وہ مسکرہات جو ہے دراصل بلکل محض اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ کوئی تصویر میں جیس طرح سے مسکرہات جو ہے وہ پینٹ کر دی گئی ہو اور اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے یعنی اس میں کوئی جذبات وغیرہ شامل نہیں ہوتے کوئی جیس طرح حقیقت میں جو ہوتی ہے مسکرہات اس طرح کی سچائی یا وہ رنگ نہیں ہوتا اس میں آگے پڑھتے ہیں تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اثر لیتے ہوئے میں نے بھی یہ بات سیکھ لی ہے کہ میں اب ہستا ہوں محض دانتوں سے ہی یعنی کہ میں بھی ایک طرح سے دکھاوا کرتا ہوں دانتوں میرے دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہست نہیں رہا ہوتا اور اسی طرح سے جب میں ہاتھ ملاتا ہوں کسی سے جب ملتا ہوں تو تب بھی اس میں میری دلی خوشی شامل نہیں ہوتی اسی طرح سے میں نے الودا کہنا یا خدا حافظ کہنا بھی سیکھ لیا ہے جبکہ اس سے مراد میری ہوتی ہے کہ اچھا ہوا آپ سے جان چھٹی یعنی دل میں میں یہ کہہ رہا اوپر سے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ خدا حافظ یا الودا لیکن دل میں میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اچھا ہے کہ آپ جا رہے ہیں ریڈنز کا مطلب جان کسی سے جان چھڑانا اور اس بات پہ میں خوش ہوتا ہوں یعنی یہ دکھاوا اور یہ ایک طرح کا جو بظاہر کچھ اور اندر کچھ یہ والا جو روائیہ یہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی اب اسے اختیار کر چکا ہوں جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت خوش ہوا ہوں آپ سے مل کے without being glad اور ایسا کہتے وقت میں دراصل خوش نہیں ہوتا یعنی اس طرح سے یہ سب روائیہ جو میں نے بھی اختیار کر لیا ہے and to say it's been nice talking to you after being bored اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جبکہ میں اس وقت خاصا bored ہو چکا ہوتا ہوں but believe me son لیکن یقین کرو میرا بیٹے I want to be what I used to be میں چاہتا ہوں کہ میں ویسا ہو جاؤں جیسا کہ میں ہوا کرتا تھا when I was like you جبکہ میں تمہارے جیسا تھا یعنی تمہارے جتنا تھا I want to unlearn all these muting things یعنی میں یہ تمام باتیں جو میں نے سیکھ لیا ان کو ایک طرح سے بھولانا چاہتا ہوں یہ تمام باتیں جو کہ آپ کو خاموشی کی طرف دکھلتی ہیں most of all I want to re-learn how to laugh for laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bear fangs اور سب سے زیادہ میں جو چاہتا ہوں چیز سیکھنا وہ ہے ہنسنا کیونکہ جب میں ہنستا ہوں شیشے میں دکھائی دیتا ہے کہ میرے داند ہی دکھ رہے ہیں بلکل جس طرح سے سام کے جو دو داند ہر وقت باہر دکھائی دیتے ہیں جن کی مدد سے وہ ڈستا ہے بلکل اسی طرح سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں محض سام کی طرح سے ہی یہ دکھاوا کر رہا ہوں داند تو دکھ رہے ہیں لیکن دراصل میں خوش نہیں ہوں اندر سے تو لہذا مجھے دکھاؤ how to laugh show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you تو لہذا وہ اب اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ چونکہ میرا یہ رویہ اتنا تبدیل ہو گیا غلط طرف چلا گیا ہے لیکن تم چونکہ ابھی بھی بگڑے نہیں ہو ابھی بھی تمہارا رویہ ٹھیک ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسے ہسوں مجھے یہ سب کر کے دکھاؤ میں اس طرح سے ہسنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں ہسا کرتا تھا مسکرائے کرتا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے جب میں تمہاری طرح سے تھا یعنی تمہارے جتنا تھا تو یہ نظم یہاں مکمل ہو چکی ہے اس سے مطالعہ ایک سوال جواب کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے